اگر آپ بھی ایک سولو انٹرپنیور ہیں ایک سولو فاؤنڈر ہیں مطلب اکیلے بزنس چلاتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ ایک ایکسٹرا سٹریم آف انکم ڈیویلپ کر سکیں تو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کو ایک آئیڈیا جس کا نام ہے ساس نہیں نہیں آپ نے اپنی ساس سے پیسے نہیں مانگنے یہ ہے سوفٹیئر ایز ای سرویس آپ کو یہ بھی ایک چھوٹا سا سوفٹیئر بنا سکتے ہیں جسے آپ ریکرنگ یا ون ٹائم کسٹ چارج کر سکتے ہیں کسٹمرز تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا ساس کیا ہوتا ہے اور اس کے کچھ آئیڈیا جو آپ خود کر سکتے ہیں اور جس میں زیادہ انویسٹمنٹ انوالف نہیں ہوتی اور یہ ویڈیو جس بھی پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ذرا سپورٹ کر دیں لائک شیئر کر دیں اگر فیس بوک پہ ہیں یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں پاکیتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن یہ ویڈیو اومنی سینڈ نے سپانسر کی ہے اور پاکستان میں جیسا کہ ای کامرس کا بوم جا رہا ہے لوگ ای کامرس بزنس میں لاکو روپے کمار رہے ہیں مگر ہماری پاکستانی عوام انڈیسائسیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈ تو کارٹ تو ضرور کر لیں گے مگر ان کو پی آؤٹ کرنے کے لیے چیک آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ای کامرس ویب سائٹ ہے اور آپ دھکا دینے کے لیے ان کو ای میل سینڈ نہیں کرتے تو یہ اومنی سینڈ آپ کو فور فری ایک ایبیلٹی دیتا ہے کہ آپ ان کو پش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ سیل آسکیں اچھا ہوتا کیسے ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایڈ تو کارٹ چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس میں اپنا ای میل ڈالا ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہ ای میل آ جاتا ہے اور آپ اومنی سینڈ کے ترو اس کو دوبارہ ای میل سینڈ کر سکتے ہیں اور ایون ڈسکاؤنٹ وارچرز بھی بیج سکتے ہیں تاکہ وہ واپس آئیں اور بائی کریں اومنی سینڈ کے ڈیش بورٹ انتہائی سمودھ ہے آپ یہاں پر ساری چیزیں بلکل ویزیبل دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سیلز واپس آ رہی ہیں آپ اپنا پلان فری ٹیئر سے سٹارٹ کریں اگر سیلز آ رہی ہیں تو اس کو اپگریڈ کر لیں اومنی سینڈ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ میں ہر ڈالر جو سپنڈ ہوتا ہے اومنی سینڈ پر اس سے بہتر ڈالر کی سیل آتی ہے مطلب بہتر گناہ زیادہ پاکستان میں ڈیفنیٹلی اتنا زیادہ نہیں ہوگا پر آپ کو ایک اچھی کانٹیٹی واپس آ جائے چلیے اب واپس جاتے ہیں ویڈیو پر چلیے یہ سب سے پہلے جانتے ہیں ساس کیا ہوتا ہے ساس کوئی بھی ایسا کلاوڈ بے سوفیئر ہوتا ہے جس کو آپ ایسا سرویس سیل کرتے ہیں کیونکہ آج کل اے آئی سے نو کوڈنگ سوفیئر بنانے آسان ہو گئے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا یہ اچھا ٹائم ہے کہ میں آپ کو آئیڈیاز دے دوں اور اگر کوئی چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی اے آئی کوڈنگ سوفیئر سے ہیلپ لے کر کوئی چھوٹا سا سوفیئر بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں آپ نے سمپلی کمیونیٹی کا پین پوائنٹ پکڑنا ہے اس کے پر سوفیئر بنا لینا ہے اور پھر لوگوں کو آفر کرنا جیسا کہ ریسنٹلی ایک کلائنٹ کو گوگل سیڈز پر رینڈم ڈیٹا کی ضرورت تھی جو ہر دو یا تین گھنٹے بعد ایک رینڈم ڈیٹا جنرریٹ کر ایک سپیسیفک چیز کے لیے تو میں نے گوگل ایپ کے لیے ایک چھوٹا سی کوڈنگ کی اس میں ایک اے پی آئی لگائی اور وہ ایک چھوٹا سا سوفیئر بن گیا اب میرے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ بڑی سپیسیفک تھی میں اس کو پبلکلی تو نہیں سیل کر سکتا مگر مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اگر آپ کوئی بھی چھوٹی سی کوڈنگ کر کے ایک چھوٹا سا پیس اف سوفیئر بنا لیتے ہیں تو آپ اپنی کمیونیٹی میں ہی اس کو سیل کر سکتے ہیں یا اس کو فری دے سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں تو اب میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دینے والا ہوں جس کو آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ ان کے اوپر کام کر سکے میرا پہلا آئیڈیا ہے کہ بیلڈ کریں کوئی چیز جو چیٹ جیپٹی کے اوپر ایک لیئر ہو مثال کے دور پر کوئی چیٹ بوٹ یا پھر ایک سپیسیفک سوفیئر جو آپ کو ایک سپیسیفک طرح کے چیز دے اس کی اگزیمپل ہوگی جیسا کہ ٹائپنگ مائنڈ ہے ٹائپنگ مائنڈ اس جسٹ اپ بیٹر یو آئی آف چیٹ جیپٹی سمپلی انہوں نے چیٹ جیپٹی کا کام آسان کر دیا اور آپ سے تھوڑے سے پیسے چارج کرتا ہے جیسا کہ بہت سی کمپنیز کو اے آئی بوٹس چاہیے ہوتے ہیں مثال کے دور پر میری ایک کمپنی ہے جس میں بہت ساری کوئیریز آتی ہیں اور اگر مجھے یہ آفر کی جائے کہ جب کسٹمر کوئی میسج کرے گا تو اے آئی ہی اس کو ہنڈل کرے گا اے آئی کو اتنا ڈیٹا فیڈ کر دیا جائے گا کہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دے سکے اور اگر پھر بھی کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ ایجنٹ کو دیا جائے گا میرے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا انسٹیڈ کہ میں نے بارہ ایجنٹ رکھے ہوں میں شاید پانچ پہ گزارہ کر لوں کیونکہ زیادہ تر کسٹمر کو فلٹر کیا جائے گا اے آئی کے طرح تو چیٹ بوٹس is a good idea آئیڈیا نمبر دو ہے کوئی بھی وائٹ لیبل سافٹوئیر یا پلگ ان خرید لیا جائے اور اس کو آگے سیل کیا جائے یہ وائٹ لیبل پلگ انز اور سافٹوئیر بہت جوہوں پر سیل ہو جاتے ہیں میں سپیسیفکلی نام نہیں لیتا ہے ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں انویٹو ایلیمنٹس ایک اگزیمپل ہے جس میں آپ کو پلگ انز مل جاتے ہیں لیکن آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو وائٹ لیبل سافٹوئیر بنا کر دی جاتے ہیں یا بنے بنے سافٹوئیر ہوتے ہیں اور ان کو وائٹ لیبل کر دی جاتا ہے دیکھیں اب ہر سافٹوئیر کا ہر کسٹمر کو نہیں پتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسا کہ ایک ایمیل مارکٹنگ ایمیل کا سافٹوئیر ہوتا ہے اس کا پیکج میں نے لیا ہوا ہے جس کو میں آگے وائٹ لیبل کر کے سیل کر سکتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ جو کسٹمر میرے سے ایک کام کروا رہا ہے میں اس کو آفر کر دیتا ہوں کہ بہت ہی سستے میں آپ کو ایمیل مارکٹنگ بھی میں ہی کر دوں گا تو بیسکلی میں اپنے چنگ میں سے وائٹ لیبل کر کے اس کو کچھ ایمیلز پر منت لوٹ کر دیتا ہوں جن کو وہ استعمال کر سکتا ہے ایسے کوئی بھی چیز آپ وائٹ لیبل کر سکتا ہے اب یہ آپ کی مارکٹنگ پہ ہے آپ کے ایڈز پہ ہے آپ کے سوشل پریزنس پہ ہے کہ اگر آپ اس سافٹوئیر کو کامیاب بنا سکتے ہیں یا نہیں جیسا کہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں ٹیکس ٹو سپیچ میں بہت سارے سافٹوئیر وائٹ لیبل ہیں اصل میں پیچھے بیک اینڈ میں زیادہ ترکے 11 لیبز یوز ہو رہا ہے 11 لیبز ایک بڑا زبردست انجن ہے جو ٹیکس تو سپیچ بڑی اچھی دے رہا ہے تو بہت سارے سافٹوئیرز نے بہت ساری کمپنیز نے ان کی اپی ای لے کر آگے ایک سافٹوئیر بنا لیا ہے کیونکہ ہر شخص کو 11 لیبز کا نہیں پتا تو وہ ان سے بھی خرید لیتے ہیں تو دس اس مائی نمبر ٹو پورٹ آئیڈیا آئیڈیا نمبر ٹری ہے کسی بھی بہت ہی پاپلر ساریڈیا کو پکڑ لیں اور اس کی ٹیمپلیٹس یا اس کی لیئرنگ بیچنا شروع کر دیں میں ایک زیمپل دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی جو برامٹس ہیں وہ بکتی ہیں ایسے ہی نوشن اور ٹریلو کچھ ایسے ساریڈیا ہیں جو بہت لوگ یوز کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز یوز کرتی ہیں اور آپ ان کی ٹیمپلیٹس یا ان کی لیئرڈ سارفیر بیچ سکتے ہیں کہ بھی نوشن کو ایزی کرنے کا ایک ٹیمپلیٹ جو اکثر کمپنیز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ پروپرلی نوشن کو سیٹ اپ کریں آپ اس کو سیٹ اپ کر کے بیچتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں آئیڈیا نمبر تین ہے کوئی بھی ایک چھوٹا سا ٹول بنا کر اسے ایڈ سنسیرنی کی جائے دیکھیں آج کل سب لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز سارچ کرنی ہے اس کے لیے انٹرنیٹ پر جانا ہے اس کے لیے کوئی بھی کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہے کوئی بھی ٹول کا استعمال کرنا ہے آپ سمپلی یہ دیکھیں کہ کس ٹول میں آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اس کی کیورڈ ریسرچ کیجئے اور چھوٹا سا ٹول ڈیویلپ کر لیں چاہے وہ کسی ڈیویلپر کو پیسے دے کے کر لیں یا پھر چیٹ جی پیٹی کی مدد سے اس کو ڈیویلپ کر لیں یہ ایک اچھا ایڈیا ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بلکل ہی کم ہے یا نہیں ہے تو آپ چیٹ جی پیٹی کی مدد سے ایک اچھا سوفیئر یا پی ایش پی میں ایک اچھا سوفیئر بنا سکتے ہیں اور اس کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بیچنے کا مطلب کسٹمرز کو بیچنا نہیں ہوتا تو آپ نے اس کی پروپر ایسیو کرنی ہوتی ہے تھوڑی سی آن پیج آف پیج ایسیو کر لیں اور وہ گوگل پر رینک کر جائے تو یہ آپ کی ایک ریکر انکم ہو سکتی ہے اگلا ایڈیا بڑا مجھدار ہے کیونکہ میں نے خود بھی کر کے دیکھا ہے آپ چیٹ جی پیٹی سے کروم ایکسٹینشنز بنا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی کیورڈ ریسرچ کرنی ہے کچھ پین پوائنٹس اٹھائیں مارکٹس ہے جو پین پوائنٹس ہیں وہ کوئی بھی کام کو آسان کر سکتے ہیں اس کی میں سمپل ایگزیمپل دوں گا کہ کوئی بھی کام جس کا بیسیکلی تین سٹیپ پروسس ہے یا چار سٹیپ پروسس ہے اور آپ اس کو ٹو سٹیپ یا ون سٹیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں چاہے ایک سٹیپ بھی کام کر سکتے ہیں لوگ پھر بھی خریدنے کو تیار ہوں گے میں آپ کو ایگزیمپل دے دیتا ہوں کہ فور ایگزیمپل لوگ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہوتے ہیں اور کبھی ایک بار مشکل ہوتی ہے کیونکہ ایک فارمیٹ دوسرے فارمیٹ سے میچ نہیں کرتا اب ایک کروم ایکسٹینشن ہے جو آپ کو یہ کرکے دیتی ہے کہ آپ سمپلی اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں ایمیج پہ اور اس کو جس فارمیٹ میں آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو بیسیکلی جو میرے دو سٹیپ تھے جس میں میں ایمیج پہلے فور ایگزیمپل ویب پی میں ڈاؤنلوڈ کرتا تھا اور پھر اس کو کنورٹ کرتا تھا جی پیگ میں وہ سمپلی میں اس کو رائٹ کلک کر کے اسی فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں جس میں مجھے ضرورت ہے میرا ایک سٹیپ بچ گیا مگر میرے لئے بہت ہینڈی ہے میں اس کو استعمال بھی کرتا ہوں اسی طرح ہی آپ کوئی بھی پین پوائنٹ پکڑیں اس کی ایک ایک ایکسٹینشن بنائیں چیٹ جی پی ٹی کی مددل سے اور اس کو لانچ کر دیں اور جناب آخری آئیڈیا ہوگا کہ کمپنیز کو کسٹم آٹومیشنز آپ بیچ سکتے ہیں اس میں سمپلی آپ نے کمپنی کو آفر کرنی ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کو میں بڑھا سکتا ہوں آپ مجھے اپنے پروسیس بتائیں میں آپ کو ایک کسٹم آٹومیشن کر دیتا ہوں جس میں جتنے بھی ریپیٹیٹیو کام ہیں وہ کوئی سوفٹوئر کر لے گا ان سوفٹوئر کے لیے آپ بہت سے سوفٹوئر یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میک ڈاٹ کام زیپیئر ڈاٹ کام پیبلی فینٹم بسٹر اور بہت سارے سوفٹوئر ہیں جو آپ کی آٹومیشنز کر سکتے ہیں تو آپ نے کمپنیز کو ایک سلوشن پروائیڈ کرنا ہے آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو سلوشن دوں گا ایک ون ٹائم چارج دوں گا اس کے بعد میں آپ نے اس کمپنی کو پے کرنا ہے فر اگزامپل میک ڈاٹ کام کو کو کافی ساری ویڈیوز آٹومیشن پر مل جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میک شو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتا ہے آپ کو اگلی ویڈیو